ریلیول ورلڈ کے دوستو اسلام علیکم ابھی فیس بک کی ریٹنگ والا معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ اب خبر آ رہی ہے کہ آج سے یا کل سے انڈیا میں فیس بک ٹویٹر اور انسٹراغرام جو ہیں وہ بین ہونے جا رہے ہیں بلاک ہونے جا رہے ہیں کیا ہے یہ سارا معاملہ آج ہم اسی کا جائزہ لیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں اس کا انسٹراغرام ٹویٹر یا فیس بک پر کیا ایمپیکٹ پڑ سکتا ہے تو اس کا پہلے پسے منظر دیکھ لیتے ہیں آپ کو دوستو یاد ہی ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جب انڈیا اور چینہ کا فیس آف ہو رہا تھا لڈاک میں تو تب خبریں گردش کر رہی تھی کہ شاید انڈیا کے پاس کچھ حساس ڈیٹا جو ہے وہ انڈیا کا چینہ کے پاس جا رہا ہے انڈیا سے کچھ حساس ڈیٹے کی لیکج ہو رہی ہے جو کہ چینہ کے پاس جا رہا ہے اس کے بعد کچھ جو چینہ کی ایپ تھیں ان کو بلاگ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اتیاطی طور پر یہ جو باقی سوشل میڈیا کی ایپ تھیں ان کو بھی ایک نوٹس بھیجا گیا آئی ٹی جو منسٹری ہے انڈیا کی اس کی طرف سے اور یہ بھیجا گیا تھا پچیس فربری دو ہزار اکیس کو اور جس کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ تین مہینے کی تھی جو کہ ختم ہونی تھی پچیس مہین کو جو کہ کل تھی لیکن ابھی تک تو یہ ساری جو ایپس ہیں وہ چل رہی ہیں لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ آج یا کل تک چونکہ وہاں سے جو کمپنیاں ہیں انہوں نے جو حساس ڈیٹا ہے اس کو دینے سے انکار کر دیا ہے کچھ جو امریکن بیز کمپنیاں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ تین مہینے کا اور ٹائم دیا جائے یا ہم پھر وہاں سے پرمیشن لیں گے اور پھر بتائیں گے اور جو مارک زکربارگ ہیں جو فیس بک کے بانی ہیں انہوں نے بھی کچھ اس طرح بات کی ہے اور ان سب کمپنیوں نے جو ہے انکار کر دیا ہے یہ سارا ڈیٹا جو حساس ڈیٹا ہے وہ دینے سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں ویدن اللہ کر رہے ہیں ہم یہ نہیں دے سکتے اور ایسا انڈیا کی طرف سے اس لیے کیا جا رہا تھا چونکہ انڈیا میں جو وہاں کی گورنمنٹ ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ جس طرح سے سوشل میڈیا کا جو ہے استعمال ہو رہا ہے اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ خبروں میں آ رہا تھا کہ مودی سکار جو ہے وہ اپنی گریپ کھو رہی ہے انڈیا میں تو اس سارے کو کبر کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے جو سوشل میڈیا ہے اس کو کبر کیا جائے یہ پوسٹیں کہاں سے ہو رہی ہیں ٹویٹر میں جو ٹویٹس ہوتے ہیں اور اس کا میس یوز ہوتا ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے اور خاص کر اس چیز کو مدنظر رکھا جا رہا تھا کہ گورنمنٹ کے خلاف جو یہ سارا مواد آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے تو اس سلسلے میں انہوں نے جو تب اپنی نئی گائیڈ لائن دی ایک تو ان جو کمپنیز ہیں یا یہ سوشل ایپس ہیں ان کی اپنی گائیڈ لائن تھی انڈین منسٹری نے اپنی گائیڈ لائن دی جو کہ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے اور جو حساس ڈیٹا ہے اس کو بھی دینے سے انکار کر دیا ہے تو اب کہاں یہ جا رہا ہے آج سے یا کل سے یہ جو تینوں چاروں ایپس ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایپس ہیں یہ انڈیا میں بہن ہو سکتی ہیں آپ دیکھنا یہ ہے کہ بہن ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں اور اس کا ایمپیکٹ جو ہے وہ اچھا خاصہ پڑے گا سافظہ رہا ہے اس کروڑ کا دیس ہے اور اس میں جتنی بڑی عبادی ہے اس اطباط سے جو رہوی نہیں ہوا رہا ہے ان کمپنیوں کو تو وہ بھی ان کو دیکھنا ہوگا اور اس اطباط سے اٹھ میں بھی کہ وہ جتنی بھی انسٹرکشن ہے ان میں سے کچھ مان بھی لیں اور اسی طرح سے چلتا رہے ابھی یہ ایک دو دن میں جو ریزالٹ ہے وہ تو نکل آئے گا اب تک اتنے دوستو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کا ویزٹ کریں اور اگر آپ کو ہمارے چینل کا کونٹین پسند ہے تو اسے سبسکرائب کریں